بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاک انیمل برڈز میں آپ سب کو خشام دید اس ویڈیو میں جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں پیرٹس کے یا کسی بھی برڈ کے ان کو ہینڈ فیڈ کرانے کے لیے جو ہینڈ فیڈنگ سرنج ہوتی ہے اس کو کیسے بناتے ہیں یہ سکھایا جائے گا تو دوستو ہینڈ فیڈنگ سرنج بنانے کے لیے ہمیں دو چیزیں درکار ہوں گی ایک ہمارے پاس اس سرنج کا ہونا لازمی ہے اور دوسرا ہمیں ڈریپ سیٹ چاہیے ہوگا یہ دونوں چیزیں آپ اپنی سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں جو سرنج ہے یہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹس پہ اگر آپ کے پاس چکس زیادہ ہیں تو آپ 30 سی سی کی بھی لے سکتے ہیں یہ آپ کی جو سکرین پہ نظر آ رہی ہے یہ 20 سی سی کی ہے اگر چکس آپ کے پاس 2-3 ہیں تو آپ 30 سی سی لے لیں اور خوراک اس میں جو آپ نے یوز کرنی ہے 15 سی سی یا 10 سی سی اپنی مرضی کے مطابق آپ یوز کریں گے تو دوستو ڈریپ سیٹ اور سرنج کو ہم کھول لیں گے اور ڈریپ سیٹ میں سے ہمیں یہ پائپ چاہیے صرف یہ ییلو کلر کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ نے اس کو بلکل الگ یہاں سے کر لینا ہے میک شور کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ ڈرائے ہونے چاہیے کیونکہ یہ کافلی سٹرونگلی بانڈ ہوتا ہے اس کے ساتھ تو تھوڑی سی ایفڈ کرنی پڑے گی آپ کو اس کو اتارنے کے لیے تاکہ یہ اس کو کوئی کٹ وغیرہ نہ لگے اور یہ سیفری اتر جائے تو جیسے ہی یہ پائپ آپ اتار لیں گے تو یہ چھوٹا سا پائپ کا جو ٹکڑا ہے وہ آپ سرنج کے آگے فیس کے آگے لگا دیں گے جو سرنج آپ لیں گے آپ یہ بھی خیار رکھیں کہ وہ اس کا جو آگے والا فیس ہو وہ شولڈرز وغیرہ والا یا کوئی ایسا نہ ہو تو یہ پائپ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کے چھکس بہت چھوٹے ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ کٹ لیں اگر چھکس آپ کے بڑے ہیں تو بے شک پائپ آپ اتنا ہی رہنے دیں اور اس پائپ کو آپ اچھی طرح ڈرپ جو آپ کے پاس سرنج ہے اس کے اس فیس پہ اچھی طرح سے آپ چڑھا دیں گے بہت سارے دوست اس پہ یہاں پہ الفی وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یا ٹیپ وغیرہ لگاتے ہیں تو اگر ایک دفعہ آپ اچھی طرح ڈرائے ہاتھوں سے اس کے اوپر بلکل انڈ تک چڑھا دیں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ ٹیپ یا کسی الفی وغیرہ کی ضرورت ہو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی سٹرونگلی بونڈ ہو چکا ہے یہ پائپ اس سرنج کے ساتھ تو مجھے نہیں لگتا اس سے زیادہ چک اس کو کھینچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جب آپ ہینڈ فیٹ کروائیں تو میک شور کہ جو چک ہے اس کے موں کے رائٹ سائیڈ کی طرف سے لیفٹ سائیڈ کی طرف آپ یہ پائپ لے کے جائیں اس کی کراپ میں تو اس سے یہ ہوگا کہ اس کی سانس کی نالی کی طرف فیڈ جانے کا کوئی بھی اندیشہ یا خدشہ وغیرہ نہیں ہوگا باقی دیکھیں سرنج پہ یہ مارکنگ ہوتی ہے فائیف ٹین فیفٹین ٹوئنٹی تو آپ اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس میں فیڈ ڈالیں چک کو ایک آٹھ آٹ گھنٹو کے انٹرول سے بھی آپ فیڈ دے سکتے ہیں چھے چھے گھنٹو کے بھی انٹرول سے دیکھ سکتے ہیں تو یہ آپ کی ریکوائرمنٹ پہ ہے کہ آپ ٹین سی سی دیں ففٹین سی سی دیتے ہیں اس کو ایک ٹائم میں تو امید کرتا ہوں کہ یہ ہینڈ فیڈنگ سرنج بنانا آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا کائنلی چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کھیجئے گا اللہ حافظ